اسلام علیکم عزید طلبہ میرے نام محمد طارق ہے میں آپ کا جمعہ آفیہ کرٹیجر ہوں آج ہمارے سبق اور موان ہے زمین کی اندرونی ساخت کیپٹر نمبر ایک ہے اور زمین کی اندرونی ساخت اور آج ہم نے پڑھنا ہے زمین کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں اور یہ سوال نمبر ون بھی ہے تفصیلی سوال نمبر ون ہے عزید طلبہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماہرِ ارزیار جو زمین کے باہر ہیں انہوں نے زمین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جو انسان کی زمین کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں انسان کو زمین کے حقات اور پڑھنوں کی حقات سے فتہ جلتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے اس کی موڑائی کتنا ہے اس کی اٹھوڑائی کتنی ہے اور اس کے اندر کس قسم کی دھاتیں موجود ہیں تو اٹھوڑائی طور پر زمین جو ماہرِ ارزیار ہیں انہوں نے زمین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ڈیوڑی کھڑی 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 کھ� کی تین قسمیں تین قسمیں ہیں نمبر ایک کشرغر یہ زمین کی اوپر والی بیرونی تیم ہے اس کو کشرغر کہا جاتا ہے جیسے یہ زمین کی جو سطح ہے پانی خشکی پر مشکبل ہے اور اس زمین کے اس حصے کی مٹائی ہر جگہ ایک جیسی نہیں کہیں اس کی مٹائی جیالہ ہے اور کہیں اس کی مٹائی تم ہے بعض افار اور اس کو میں عام دبان میں اس کی جو تعریف ہے اس طرح کرتے ہیں کشرغر ارز کیسے کہتے ہیں زمین کے سب سے اوپر والے کام مٹائی والے قرے کو کشرغر ارز کہتے ہیں اور اس کی عام مٹائی آٹھ کلو میٹر سے اس کی مٹائی آٹھ کلو میٹر سے لے کر آٹھ کلو میٹر سے چاریس کلو میٹر تک ہے اور کیسے میں پہلے بتا دکھا ہوں کہ اس کی مٹائی ایک دیسی نہیں ہے کہیں مٹائی اس کی زیادہ ہے اور کہیں اس کی مٹائی کم ہے اور اس کے بعد کشرغر ارز کو اپتدائی طور پر بھی دو ایسوں میں تکسیم کیا جاتا ہے اور ایک کو بالائی سطح یعنی بریازمی تہہ کہتے ہیں اور ایک کو زیری حصہ یعنی سمندری تہہ کہتے ہیں ابتدائی طور پر کشرغر ارز کو دو ایسوں میں تکسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک بریازمی تہہ بریازمی تہہ اور سیکنڈ سٹور کہا جاتا ہے زیری حصہ یعنی سمندری تہہ تہہ کہا جاتا ہے تو یہ بیٹا کشرغر ارز ہو گیا اور یہ اس کیمٹر کون ہونسی کیزیں شامل ہیں تو اب وہ پہلے کہتا ہے کہ بریازمی تہہ پشکی کے پر ایک کتاب پر کچھ کو ملے پر ایک پروپ پر کچھ کو ملے جنہیں ہم بریازم یہاں ہی ہم کوئس سے بنا سکتے ہیں کہ بریازمی سے کہتے ہیں بریازمی تہہی یعنی کیا مقصد زمین جو مختلف ٹکڑو پر مشتمل ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے بریازمی یعنی کشکی کے پر ٹکڑو پر مشتمل جو زمین ہے اس کو ہم بریازم کہتے ہیں اب یہ بریازم کن کے چیزوں دیکھ یعنی یہ جو ہماری پہلی قصدر کچھ چیزوں سے مل کر بنی ہے تو بک میں لکھا ہے یا ہوپا لگتا ہے یہ دو اناسے سے مل کر بنی ہے فرسٹ سیلیکون سیکنڈ ایرومیم ان سے مل کر بنی ہے اور ان دولوں کو ملا کر انگلیش میں اس کو سیال کہا جاتا ہے اور یہ تو ہو گئی بریازمی کا ہے اور اس کے بعد جو سمجھنی کا ہے وہ بھی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے نمبر ایک سیلیکون نمبر دو مگنیشیم مگنیشیم سے مل کر بنی ہے اور ان دولوں کو اگر ملا دیا جائے ان کے فرسٹ حروف کو فرسٹ ہیڈیو کو تو وہ بنتا ہے سیما سیما کہتے ہیں اس کو اور پر پر رہمات آگے ہیں دوسری قسم میٹل کی طرف یہ زمین کا ترمیانی حصہ ہے کشن آرکی فرسٹ اوپر والا اور میٹل سیکنٹس سے کو کہا جاتا ہے اور میٹل آپ کس کے آمکاری پڑتے ہیں کشن آرکس کے نیچے میٹل ہے اور یہ بھی دو تہوں کا کشتہ میں ہے اس کی بھی دو تہیں ہیں نمبر ایک بلائی میٹل اور نمبر دو سیری میٹل اور جو بلائی میٹل ہے پیڈالس کی مٹائی اس کی جو مٹائی ہے میٹل بھی اس کی اوپر والی یہ چھے سو ستر کلومیٹر ہے اس کے مٹائی چھے سو ستر کلومیٹر ہے اور اس میں زیادہ تک جو جٹانے ہیں پگلی حالت میں گلتی ہیں اور بلائی میٹل کے لیے یہ زیری میٹل ہے جو سب اور تھوز ہوتا ہے اور یہ کیلے ایک دار سے ملکی بنا ہے یہ لوہا سلیکون اور میکنشن کے علاقے پر مجتمل ہے اور جو زیری میٹل ہے اس کی جو مٹائی ہے یہ ہو گئی بلائی میٹل بلائی میٹل میٹل اور آگے آئی جا زیری میٹل اس کی جو مٹائی ہے وہ ہے تیس سو بائیس سو بائیس سو پیس کلومیٹر یہ میٹل ہے اور لاس میں آجاتا ہے مرکزہ مرکزہ پر مینٹل کے تحے کے نیچے واقع ہے مرکزہ کے بھی تو اس میں ہیں ایک ہے پیرونی مرکزہ اور ایک ہے پندرونی مرکزہ اور این punkوں کی مختلف مطاعی ہیں اور پیرونی مرکزہ وہ میٹل کے نیچے یہاں زیادہ تک جو چکانے ہیں وہ پکلی حالت میں مائے حالت میں ملتی ہیں اور دوسرے ہے آگے آگے ہیں آگے آگے ہیں آگے ہیں بیرونی مرکزہ یہاں پر جائے یہاں بھی زیادہ تک چٹانے پکلی گھلپ میں ملتی ہیں اور اس کی موٹائی تو ہے وہ بائی سو پچاس کلومیٹر اس کی موٹائی بائی سو پچاس کلومیٹر ہے بائی سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ کن چیز سنگل کر بینا ہے یہ اس کے اندر کون کون سی دھانتے پائی جاتی ہیں نمبر ایک لوہا اور نکل بغیرہ یہ پائی جاتی ہیں اور ان ٹونوں کے حروض کو بلاگر نام انگلیش پیس پور نائف کہتے ہیں اور جو اندرونی مرکزہ ہے اس کی موٹائی پر ہے یہ اندرونی مرکزہ ہاں اندرونی مرکزہ کی جو موٹائی ہے ہم اس تو بیرونی مرکزہ کہہ سکتے ہیں مرکزہ کی موٹائی ہے اور یہ اندرونی مرکزہ کی موٹائی جو ہے یہ بارہ سو بیس کلومیٹر ہے اور اس کا علاقہ یہ ہمارا جو آپ کے ٹاپک تھا یہ زمین کے اندرونی صاحب کے بارے میں تھا اس کے بارے میں جو میں نے چیتا چیتا باتیں تھی وہ آپ کو بتائی ہیں اب دوبارہ بھی ایک منطبہ دیکھ لیں زمین کو اپلائی تو ہم ٹلی لسو مدقین کرتے ہیں فارس کو ہم پہشری عیبز کرتے ہیں سیکٹ کو مینٹل کرتے ہیں ٹرین کو مرکزہ کرتے ہیں پہشری عیبز اس کی بیٹا برکش میں ہے اپلائی دور پر جس کو ہم برعاز میتا ہے یا سمجھ لیتا ہے یا اوپر والا مرکز اس کو ہم کہتے ہیں برعاز میتا ہے اور سمجھ لیتا ہے و میٹھائی اس کا زبط کو ہٹائی ایک جگہ ایسی نہیں ہے 8 km سے 40 km تک ہے کہ ہر rehearsal ہوتے ہیں یہ پتائی ہے از دیست کی آگی ہے یعنی استندرونی منٹل اور بیرونی منٹل اور اس کی بھیwireے فرائی ایک جگہ نہیں ہے اندرونی منٹل بھی الگ ہے بیرونی منٹل بھی الگ الگ یہ انہوں نے نکتی ہے کیا جو بیرونی منٹل 650 km اس کی مٹائی ہے اپنی بی عنی کی بلائی ہے جس کی باعثٰ ہوتیس ہے اس 관련 مقدر کہ ہم نے دور سے پر اطس Fernando بی عنی بھا کہے کرنا ہے بی عنی بھا کہتا ہے بی عنی بھا کہتا ہے بی عنی بھا کہتا ہے آپ نے اس کی طرف پہوڑ کسید کرنا ہے